ایراغ کے شہر کربلا میں ہوئی بھگدر میں اکتیس شیعہ زائرین حلاق سو سے زائد زخمی دس کی حالت تشویشنات زائرین کی بڑی تعداد کے باعث اموات میں اضافے کا خطش شمالی کشمیر کی سوپور میں فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جھڑپ کی اطلاعات لشکر سے وابستہ ایک مقامی ملٹنٹ حلاق پولیس نے مانی بڑی کامیاب وادی کشمیر میں 38 روز بھی دفعہ 144 کا نفاظ جاری پابندیوں میں بیشتر مقامات پر برتی گئے نربی تعلیمی ادارے کھولے تاہب تلبہ سکولوں سے آج بھی ندارت یو اینہ چار سی میں پاکستانی وزیر خارجہ کی خطاب کے بعد بھارت کا جواب کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ پاکستان کی جارہانہ موقف کو یکسر بھارت نے کیا مسترد اور مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جیتندر سنگھ کا بیان پارلیمنٹ کی قراردادوں کے مطابق پی اوکے پر بھارت کی نظر کہا پی اوکے کو بھارت کا حصہ بنانا حکومت کا اگلہ ایجنڈ اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انگلستان نیوز ابھی تک کی اردو خبرنامی کے ساتھ میں آپ کا بیزبان آصف رشید اور اب پیش خبروں کی تفصیل عراق کی شہر کربلا میں یوم آشورہ کی اجتباہ میں بھگدر سے اطلاعات کے مطابق اکتیس افراد حلاق جبکہ سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں خبر اصلاع ادار روائٹرز کے مطابق عراق کی وزارت سہت نے واقع کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حلاقتیں کربلا میں یوم آشورہ کے ماتمی جلوس میں بھگدر مچنے کے باعث ہوئی ہیں کربلا کی ایک حکومتی ترجمان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں زائرین آشورہ کی جلوس میں شریک تھے اور زیر زمین اکراستہ منہدم ہونے سے سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے زرائق مطابق زائرین کی حجوم کے باعث حلاقتوں کی تعداد میں اضافی کا خدشہ ہے ترکی کی خبر ایجنسی اونادولو کے مطابق کربلا میں آشورہ کے لیے بنائی گئی ایک راہداری کے گرنے سے حلاقتیں ہوئی ہیں اور اس جلوس میں عراق افغانستان ایران و دیگر ممالک سے بھی ہزاروں زائرین کربلا پہنچے تھے وہیں شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا کے سوپور میں آج فورسز اور ملٹنٹوں کے درمیان مختصر تصادم کی اطلاعات موصول ہوئی ہے جس طوران فورسز اہلکاروں نے ایک ملٹنٹ کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس ذرائق مطابق جھڑپ میں مبینہ دہشتگرد تنظیم لشکر طعبہ سے وابستہ ایک مقامی ملٹنٹ حلاق ہوا ہے جس کی شناخت آصف کے بطور ہوئی ہے جو مقامی بتایا جا رہا ہے ذرائق مطابق آصف شمالی کشمیر میں طویل عرصے سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سرگرم تھا جسے مار گرانا پولیس اپنے لئے ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے ذرائق مطابق آصف چند روز قبل سوپور میں فائرنگ کی ایک واقع میں بھی ملوث تھا جس میں ایک کمسن بچی سمیت چار افراد زخمی ہوئے تھے وہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی چیف یاسین ملک کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے دراصل جمہو کشمیر جمہو کے ٹاڑا کوٹ میں یکم اکتوبر کو چار فضائیہ اہلکاروں کی قتل کیس میں سماعت ہوگی آپ کو بتا دیں کہ معاملہ 1990 کا ہے جب 25 جنوری 1990 کو یاسین ملک نے فضائیہ کے چار اہلکاروں کا سرنگر سیٹی میں قتل کرنے کا الزام ان پر آئید ہے اس معاملے میں طویل مدت سے سماعت چل رہی ہے اور اب ایک بار پھر نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے جو یکم ستمبر سے شروع ہوگی وادی کشمیر میں آج 6 ہفتوں کے بعد بھی متدد مقامات پر سخت سیکیورٹی کے بندوبست کیے گئے ہیں بیشتر علاقوں میں آج پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں تاہم اس دوران آج بھی مواصلاتی ذرائع مکمل طور پر بحال نہ ہونے کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہوئے ہیں کل متدد علاقوں میں انتظامین محرم کی جلوس کے پیش نظر پابندیاں سخت کر دی تھی اور کہیں سے بھی کسی بھی جلوس کو نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تاہم آج پابندیوں میں کئی علاقوں میں نرمی برتی گئی ہے جس دوران دیگر ازلا کی طرح شہر اسنگر میں بھی آج بھی حساس مقامات پر فورسز کی تیناتی کی گئی ہے اور اہلکاروں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے اس دوران سڑکوں سے آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ گائب ہے جبکہ 37 روز بھی موبائل کالنگ اور انٹرنیٹ خدمات وادی کے تمام ازلا میں بحال نہ ہو سکیں جمعی کشمیر کے پلواما، انتناک، کلگام اور شوپیاں سے بھی اسی طرح کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جہاں آج چھ ہفتوں کے بعد بھی معاملاتی زندگی بحال نہیں ہو پائے ہیں شمالی کشمیر کے کپوارا، بارہ ملا اور بانڈیپورا سے بھی بند کی اثر کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں بندشوں کی وجہ سے جہاں معامل کی زندگی متاثر ہوئی ہے وہیں آج وادی میں مسلسل 38 روز بھی بند کا اثر مکمل طور پر دیکھا جا رہا ہے جس دوران تمام تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں اگرچہ چند تعلیمی اداروں میں درسو تدریس کا عمل شروع کرنے کی انتظامیاں نے کوشش کی تھی تاہمیں اس دوران طلبہ کی تعداد آج بھی سکولوں میں نہ کے برابر دیکھی گئی ہے ادروادی کشمیر میں پانچ اگست کے مرکز کے فیصلے کے بعد سے ہی حالات پرتناب بنے ہوئے ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے مواصلات کے تمام ذرائع معطل کر دیئے تھے جبکہ اس کے باعث طلبہ تاجروں اور سرکاری و غیر سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی سخت مشکلات کے دور سے گزرنا پڑ رہا ہے وادی کے سبی ازلہ میں آج سنتیس دن بھی انٹرنیٹ خدمات بند ہیں جس کا سرکاری دفاتر میں بھی کام کاج پر پڑ رہا ہے موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ براؤڈ پرینٹ خدمات مسلسل بند ہیں جس سے دفتروں کا کام کاج متاثر ہوا ہے اور دفتروں میں پہنچنے والے لوگ پریشان ہیں دوسری جانے ملازمین کا کام بھی انٹرنیٹ خدمات بحال نہ ہونے سے متاثر ہو رہا ہے جانتے ہیں کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے یہاں پہ سبی لوگ جانتے ہیں اس کو وضاحت کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی دفتروں میں تو ملازم جاتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ آپ کا کہنا صحیح ہے نائنٹی پرسنٹ تک مور دن نائنٹی پرسنٹ جاتے ہیں آفیس کیونکہ ان کو اندیشہ رہتا ہے کہ ان کی نوکری ہے اور آج کل سارا انہی سار انہی کے پیسو پر سارا کچھ کرتا ہے یہ صحیح بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی کام چور ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اتنا ہے کہ آج ہر ایک آفیس میں فیسلٹی ہے نیٹ کی وہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ تھوہ انٹرنیٹ ہی ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں آفیس میں جو ان کی ضرورات ہے پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ پبلک کا کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے وہ سارا کا سارا بیٹھا ہوا ہے اس اعتبار سے اگر وہ آفیس جائے بھی ان کا آفیس جانا مجھے لگتا ہے بینا مقصد آفیس جانا ہے آپ اگر پہلے یہ کرتے ان کے لئے نیٹ کی سہولیات جو ہے وہ بہم رکھتے تو بہتر تھا وہ صحیح کام کر سکتے تھے اس اعتبار سے وہ کوئی کام نہیں نکلتا ہے آفیس میں جو بھی آفیس کہیں کسی آفیس میں بھی جاتا ہے جس مقصد کے لئے وہ جاتا ہے اس کا مقصد وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے جب اس کو ہمارے کلرک صاحبان یا آفیسر صاحبان یہ کہتے ہیں ہمیں نیٹ کی سہولیات بہم نہیں ہے دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد وادی کشمیر میں سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سرویسز پر خوب دکھائی دے رہی ہے اگر ہم بات کرے تو دفتروں کو لے کر جس طرح سے کام کاج کی بات شروع کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی دفتر تو کھلے ہیں مگر دفتروں میں جو ملازم ہیں وہ دفتروں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں اور خاص طور پر اگر وہ پہنچیں گے بھی تو انہیں کام کرنا ہے انٹرنیٹ سرویسز بہال نہیں ہیں اگر ہم دیکھے تو میکسیمم ریجسٹریشنز کو لے کر یا آن لائن سٹیمنگ پر جتنے بھی کام ہوتے ہیں دفتروں میں وہ کافی زیادہ متاثر ہیں سیچویشنلی ہم دیکھے تو وادی کشمیر میں جس طرح سے میکسیمم سیچویشن بنی ہوئی ہے خاص طور پر اس وقت لے کر جبکہ آئے روز جو ہے ہرتال بھی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہرتال کی کال ہے وہ کسی کی طرف سے ہے نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل آئٹس جو ہے خاص طور پر جو شہری ہے ان کی طرف سے جو ہے بند کا سلسلہ لگاتار دکھائی دے رہا ہے ٹریفک کی جو نکل حمل ہے وہ دور دور تک نہیں ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم دیکھے تو دکانے بند پڑی ہوئی ہے یعنی عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام کا اثر خاص طور پر انٹرنیٹ سرویسز پر خوب دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے دفتروں کا کام کاج رکا پڑا ہوا ہے ویڈ ویڈیو جنرلس سمیروانی کے ساتھ عرفان فازل گلستان نیوز شریع نگر کشمیر اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کاؤنسل کے بیالیسوں اجلاس کا آگاز ہو چکا ہے اس موقع پر جہاں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کاؤنسل کی چیئرمنن مشل بیچلٹ نے جمہو کشمیر میں موجودہ صورتحال پر ایک روز قبل تشویش کا اظہار کیا تھا وہیں کل اجلاس میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا جہاں ان نے پاکستان کا کشمیر پر موقف دور آیا اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی اجلاس کی خطاب کے بعد بھارت کا بھی جواب سامنے آیا جنیوہ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل یو این اے چار سی میں بھارت نے پاکستان کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت پر جھوٹے الزامات آئید کیے ہیں ہندوستانی حکومت جمہو کشمیر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے اور ملک سرحت پار سے ہو رہی دراندازی اور دہشتگردی کی مار جھیل رہا ہے یو این اے چار سی میں ایم ای اے کے پہلے سیکریٹری ویمش آرین نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر ہندوستانی آئین کا ایک عارضی التظام تھا اس کی حالیہ ترمیم ہماری خود مختار آثورٹی کے اندر ہے اور پوری طرح سے ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے ویمرش آرین نے کہا کہ پاکستان فورم کی پولرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پوری طرح سے ہماری خود مختلف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پوری طرح سے ہماری خود مختلف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اتیارہ حالی خود مختلف کرنے کی کوشش کر رہا ہے موسیقی 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 کمیونیٹیز in پاکستان and today in this council پاکستان has the audacity to tell others about human rights that it so egregiously while it's again and again تو یو این ایچار سی کے اجلاس میں پاکستانی وزیر خارجہ کی خطاب کے بعد بھارت کی طرف سے بھی جواب دیا گیا اور پہلے سیکریٹری ویمرش آریین کی طرف سے ہی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے اقلیتوں پر ظلم اور تشدد دھائے جا رہے ہیں پہلے اس پر پاکستان کو کام کرنا چاہیے نہ کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملے میں دکھل دے اور اس بیچ انہوں نے یہاں پر جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے معاملے کو بھی لے کر ایک بار پھر اٹھایا اور ان کے بقول یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اوپی شاہ صاحب جو کی سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے کس طریقے سے آپ اجلاس کو دیکھتے ہیں دونوں طرف سے بات رکھی گئی پاکستان نے بھی موقف رکھا اور جارہانہ انداز میں دونوں اطراف سے بات رکھی گئی لیکن اس بیچ آپ اجلاس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کل ملا کر آپ کا اسیسمنٹ دونوں طرف سے بھارت کی ریلیگیشن کی طرف سے اور پاکستان نے بھی اپنی اپنی بات رکھی دونوں کی طرف سے کشمیر معاملے کو لے کر بات کی گئی جہاں پاکستان نے کل حقوق کے انسانی کی خلاف ورزی کی بات پاکستان کی طرف سے رکھی گئی تھی وہیں اب بھارت کی طرف سے بھی اس پر جواب دیا گیا اور بھارت اسے اپنا اندرونی معاملہ بتا رہا ہے جبکہ پاکستان مسلسل اس پر بات کرتا آیا ہے اور کل بھی پاکستان کی جانب سے یون ایچ آر سی میں ایک ٹیم تشکیل دینے کی اپیل کی گئی گزارش کی گئی یون ایچ آر سی سے تاکہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہے وہ جمہو کشمیر کی اندر نہ ہو لیکن اس پر بھارت کی طرف سے بھی سخ رکھ اپناتے ہوئے فرس سیکریٹری ویمش آرین کی طرف سے جواب دیا گیا ایدر پینترز پارٹی کے سینئر رہنما پروفیسر بھیم سنگ نے کشمیر معاملے کو یون ایچ آر سی میں اٹھائے جانے پر پاکستان کے حوالے سے کہا کہ کشمیر پر انسانی حقوق کے متعلق بات کرنے سے قبل پاکستان کو پی اوکی کی عوامز کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا اور جمہو کشمیر نے ہندوستان کے ساتھ شبیس اکتوبر انیس سو سمتالیس کو ویلے pior تھا تمہیں آئی ام آئی پارٹ اف انڈین یونین 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 جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ بات رگ ہے پہلے یہ پویچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ بتائے کہ جو جمہو کشمیر ان کے پاس ہے جس کو وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں پیو کے وہاں انسانوں کا کیا ہو رہا ہے وہاں ہیومن رائٹس کا کیا ہو رہا ہے وہاں مانو بادکار کا کیا ہو رہا ہے پہلے میرے خیال میں ہندوستان کو بھولنا ہے ہندوستان کو یہ جلور کہنا چاہیے کہ پاکستان یہ بتائے جمہو کشمیر کا حصہ ہے وہ جنائٹر نیشن کے ریزولوشن کے مطابق بھی یہ تصور کیا ہے مہارجہ حریشنگ نے ویلے کیا بھارت کے ساتھ پاکستان نے انہی چوٹھالیس سے نازائیت کبزے میں رکھا ہوا ہے وہاں مانو بادکار کیا ہوا یہ ہندوستان کو پوچھنا چاہیے یہ پرپیگنڈا ہے پہلے پاکستان یہ فیتلا کریں کہ پاکستان کے اندر مانو بادکار کا دفاعی تجزیہ نگار عدیب حسکر نے بھی یو این ایچ آر سے اجلاس کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں جس کا پاکستان کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر پایا انہوں نے کہا کہ کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ ہے کی داری بھی کشمیر بھارت کا پاکستان پاکستان کے لئے چاہیے روز بھارت اور دوستان کچھ 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 دوستان دوستان بچین تین دوستان چیز موسیقی دوستان وہاں مجھے جمع کرنے کے لئے جمع مجھے اور کشمیر کے باقی کشمی میں جمعاں سے بہتانا ہوں وہ آج 5 میں وہاں کی طرف موضوع اور وہاں کوئی آنیا وہاں کیا مجھے کوئی نقاک کرنے کے لئے اور وہاں کی طرف پاکستان کی طرف حیل محلیات اور اخترقات جنگ اچھاؤ لرحالات. جنگ اٹھانا لیت کہ دوری機 من ایمارہ رکھڑی اٹھانے لگائیں اچھاؤ سورالے ہوئی کیونک حرومی رکھڑی ایک ایمارہ رکھڑی ہے اگر جدتی کنش دوری رکھڑی اتی هاں ہے hiding کہا نہ لیمیر ہے کہ وہ لیمیرماتی نہیں دیب کا ذوہ ایسا ہے ہم نے حقاً ان کا عملہ اس نوستا بھی شریفت کیا اور ان کا عملہ تو دیکھنو مجھے статьے ہیں اگرمہ لیمیرہ نکہ مناسب رہا ہیتے ہیں وہ که ساتھ ساتھ جانب یہ ہے کہ کشمیر کا نکہ طرف اولا حکر اینسا ہے کشمیر کا ثانیہ کا شاہست ہے زیارہ زیادہ کے ساتھ ہیں تربیوں کے دلائیے شروع ہو نہاکے ہیں جواملے ہیں تراتی ملاعظت کاملنے والدین کیونکتا ہے ب PBV کی نظامت شاند آپ جواناں تخیر سے ملک نہیں اس چند круضا ہے خیر ملک جواناں اکھلیتی امور کے وزیر مختار عباس نکوی نے بھی یوینے چار سی میں پاکستان کی جانب سے کشمیر معاملے کو اٹھانے پر کہا کہ پاکستان کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ملک میں دہشتگردی ختم کرنی ہوگی اور کشمیر معاملے کو لے کر سچائی دنیا کے سامنے رکھنی ہوگی یوینے چار سی میں پاکستان کی جانب سے سوپے گئے ڈوزیر پر راہل گاندی کے ذکر پر نکوی نے کانگریس پارٹی کو بھی حدف تنقید بنایا ایک بات بہت اس پشت ہے بہت صاف ہے کہ پاکستان جو اپنے دیش میں آتنگواد کی فیکٹری کو بڑھاوا دے رہا ہے آتنگواد کی فیکٹری وہاں پھل پھول رہی ہے پنپ رہی ہے جہاں سے آتنگوادیوں کا اتپادن ہوتا ہے اور آتنگوادی پوری دنیا کے انسانیت اور امن کے دشمن بنے ہوئے ہیں اسے اسے ختم کرنا پڑے گا یہ آج پوری نہ کیول بھارت کی بلکہ پورے وشی کی یہ پرات مکتا ہے اس بات کو جگر وہ نہیں سمجھے گا تو نصفی طور سے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور بھگت رہا ہے دیکھو یہ راہل گاندھی جی کی جو نادانی ہے وہ کانگریس کی پریشانی ہے ہماری نہیں ہے لیکن ان کی جو راہل گاندھی کی نادانی ہے اور کانگریس کی پریشانی بنی ہوئی ہے وہ خود کانگریس پارٹی کا مزاک اڑا رہی ہے آج کانگریس پارٹی کے کچھ نیتا جو ہے وہ الگاوادیوں کے اتنے بڑے حمایتی اور آگ درباری بنتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں کہ ان کے سر میں سر ملاتے ہوئے جو دیش کا سر ہے دو دیش کی راشت ہتھ ہے وہ پوری طرح سے کوسو دور ہو جائے در وزارت خارجہ نے چینی وزیر خارجہ وانگی کے دورہ پاکستان کے اختتام پر جاری بیان میں جمہو کشمیر کے ذکر کو قاننا قابل قبول گرار دیتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر ہندوستان کا اٹھوٹ حصہ ہے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے مشترکہ بیان سے متعلق نامانگارو کے سوالات پر کہا کہ وہ چینی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ پاکستان کے بعد چین اور پاکستان کی طرف سے جاری مشترکہ بیان میں جمہو کشمیر کے ذکر کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر بھارت کا اٹھوٹ حصہ ہے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان نام نہاد چین پاکستان اقتصادی راہداری پر منصوبوں کے بارے میں ان دونوں ممالک کو اپنی تشویش سے مسلسل اظہار کرتا رہا ہے اور یہ راہداری ہندوستان کی سرزمین پر تعمیر کی گئی ہے جس پر سے 1947 سے پاکستان گیر قانونی قبضہ کیے ہوئے ہیں ان نے کہا کہ ہندوستان پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کسی دوسرے ملک کی طرف سے کسی صورت حال کو بدلنے کی کسی بھی کاروائی کے سخت خلاف ہے ان نے تمام متلکہ فریقوں سے اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ایک بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور چین نے گزشتہ اتوار کو مشترکہ بیان میں جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا نرندر مودی حکومت میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد حکومت کا اگلا ایجنڈا پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانا ہے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے جمہو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ دوسری مرتبہ اقتدار میں آنے کے سو دنوں میں سب سے بڑی کامیابی جمہو کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنا ہے انہوں نے ملک مخالف کام کرنے والے لوگوں اور طاقتوں کو بھی انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوچ ہے کہ آپ کچھ بھی کر کر بچ کر نکل جائیں گے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے آپ کو قیمت چکانی ہوگی right now the next agenda is retrieving pall outfit jednak 치매 and making it a part of it اور یہ سیر میں نہیں کہہ رہا یہ میرا سگھٹاکککہ نہیں کیہ رہا یہ آئیز بودھا cũng نہیں کیہ رہا یہ is a part of a unantically passed resolution of the parliament in 1994 by the congress government headed byode mr Technical Rabbi اب یہ آر باہر رہا ہے کہ congressoенного لائے کو دے مانے پراہ لے دیں چکانا پاہی conhecer Krisen راہ جی کا نام نام لینے مے but this is an accepted position اور جہاں تک پرکریا کا پرارم ہوئی اس سے جالا مہتوکول ہے کہ یہ منزل مقصود تک پہنچی یہ پوری سوشتتہ کے ساتھ اور دردتہ کے ساتھ اس بات کا خندر کرنے کی آنشرتہ ہے کہ کشمیر باندل نہیں ہے دہراتوں کشمیر باندل نہیں ہے کچھ ایک پرتیبند ہے رسٹکشنز ہے کرفیو بھی نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں انگریزی بھاشا میں ہر شبت کا الگ مطلب ہے بشنہ کجوانی سڑک کی خستہالت مقامی لوگوں کے لئے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے مقامی لوگوں کے مطابق دس برسوں سے سڑک کے مرمت نہیں ہوئی ہے جبکہ اس حوالے سے مطلقہ محکمے کو بھی مطلعہ کیا گیا تاہم انتظامیہ نے سڑک کے مرمت کے لئے کوئی بھی ضرور اقدام نہیں اٹھائے بشنہ کجوانی روڈ جو کی بڑی خستہ حالت میں ہے خاص کر ڈیڑھ کلومیٹر جو ایریہ ہے وہ بہت خستہ حالت میں گا دس سال ہو گئے کم سکم اس روڈ ڈیڑھ کلومیٹر کو بنے ہوئے بیچ میں بھی بن گیا ہے وہ سوڑے کے آگے بھی بن گیا ہے لیکن جو بیچ میں حالت ہے اتنی بری حالت ہے کہ یہاں چلنا بھی دشبار ہو گیا ہے چاہے گاڑی گاڑیوں تو کیا دور چلنا پیتل بھی چلنا مشارط میں پی ڈیڈی ڈیڈپارٹمنٹ اور کسر نے جو ان کا چیف انجینئر صاحب ہے جو گورنر صاحب ہے ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس جو ڈیڑھ کلومیٹر روڈ ہے جو بڑی خستہ حالت میں اس کو جلدی سے جلد ٹھیک کیے جائے روڈ اتنوں آنا جانا ہے روڈ دی بڑی خستہ آ لیتا ہے میں گجارش کرنا ہے کہ یہ روڈ جلدی کو جلدی بنے جائے حکومت کی جانب سے اگرچہ سرکاری سکولوں کے اندر میارے تعلیم میں بہتری لانے کے لئے گزشتہ کئی برسوں کے دوران کئی انقلابی اقدام اٹھانے کے دعوے کیے جاتے رہے تاہم عملی طور ان کا کوئی اثر پسماندہ علاقہ جات میں موجود سرکاری سکولوں میں دیکھنے کو نہیں مل رہا وہیں حکومت نے اب سرکاری سکولوں میں سمارٹ کلاسز کا آگاز کرنے کی پہل کرتے ہوئے گرتے تعلیمی میار کو کر دیا گیا ہے تعلیم کی اس نئے دور میں طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی یہ ماننا ہے کہ سمارٹ کلاسز سے نہ صرف بچوں کو تعلیم میدان میں مدد ملے گی بلکہ تعلیم کے میار کو بھی فروغ مل سکتا ہے آج کے ٹائم میں جو ہیں موڈن ٹیکنالوجی آگی ہے تو بچوں کو بھی وہ اسے پرانے میتھڈ سے آپ نہیں ٹیچ کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی جو چیز ان کو پساند ہے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جس میں وہ اڈوانس ہیں اگر ہم وہ ٹیکنیک ساتھ لے کے چلیں گے تو بچے بیٹر سمجھیں گے اسی سنس میں ہم نے جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ کنٹینیوزلی ٹائم ٹیبل بنا کے شروع کیا ہے ہارڈک ٹیچر جو ہے وہ کنٹینیوزلی جو ہے یہ کلاسز جو ہیں وہ رن کرتے ہیں اور بچہ بچے بہت زیادہ انٹریس لیتے ہیں کیونکہ اگر میں کہہ رہا ہوں جو ویڈیوز یا پروڈیکشن ہوتی ہے یا پی پی ٹی پروڈیکشن ہوتی ہے بچوں کو سمجھنے بھی بہت سان ہی ہوتی ہے ہمارے سکول میں جو اب یہ سمارٹ کلاسز لگ رہی ہے نا اس سے ہمیں بہت ہیلپ ہو رہی ہے کیونکہ پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا ہمارے سکول میں ہمیں سب کچھ دکھایا نہیں جا رہا تھا ہم بک سے پڑھ رہے تھے تو بک سے اتنا زیادہ سمجھ نہیں آتا ہے انسان کو لیکن اب جو ہمیں سب کچھ لائف دکھایا جا رہا ہے ہم آنیملز کو لائف دیکھ رہے ہیں سب کچھ دکھ رہے ہیں ہمیں کے آنیملز میں کیا ہے کیسے ہے سب کچھ خبروں کے اس بلٹر میں فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ نگوان